آپ جس طرح اپنے پریوار کا ایک مہینے کا بجٹ بناتے ہیں سرکار بھی اسی طرح ہر سال اپنا بجٹ بناتی ہے اس پر سرکار اپنی انکم کا اندازہ لگاتی ہے پھر اس پیسے کو کہاں اور کتنا خرچ کرنا ہے یہ بھی تیہ کرتی ہے عام طور پر سرکار کا خرچ زیادہ اور انکم یعنی ریونیو کم ہوتی ہے اس انتر کو پورا کرنے کے لیے سرکار کو کرز لینا پڑتا ہے انکم اور خرچ کا انمان تیہ ہو جانے پر ہی سرکار کے لیے یہ اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ اسے کل کتنا کرج لینا پڑے گا ہر یونین بجٹ میں ویتمنتری کی طرف سے گورنمنٹ بورنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے سرکار بانڈ سائی دوسرے اسٹرومنٹس کے ذریعے مارکٹ سے کرز جھٹاتی ہے سرکار کے کرز جھٹانے کا کام ربی آئی کرتا ہے سرکار کے پاس کئی سورس سے پیسہ آتا ہے اس میں ٹیکس سب سے اہین ہے سرکار اپنے خرچ کا سترہ فیز دی ہستہ جی ایسٹی سے حاصل کرتی ہے ڈائریک ٹیکس سے اسے قریب پندرہ فیز دی ہستہ حاصل ہوتا ہے ایکسائز ڈیوٹی سے اسے ساتھ فیز دی پیسہ ملتا ہے نون ٹیکس ریونیو سے قریب چھے فیز دی پیسہ آتا ہے اور قریب چوتیس فیز دی پیسہ کرز اور دوسرے سورس سے آتا ہے سرکار کی کوشش ٹیکس سے سب سے زیادہ پیسہ جھٹانے گے ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن اچھا رہنے پر کرج پر سرکار کی نربتہ کم ہو جاتی ہے سرکار کم سے کم کرز لینا چاہتی ہے لیکن سرکار کو آرثی گروت کی رفتار بڑانے ساماجی کے اوجناو پر خرچ کرنے اور انفرسٹریکچر کو بہتر بنانے کے لیے کافی خرچ کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ ہر سال بازار سے کرز لیتی ہے سرکار کا کافی پیسہ کرز کا انٹریسٹ چکانے پر ہی خرچ ہو جاتا ہے ایک انمان کے مطابق سرکار قریب 20 فیز دی پیسہ کرز چکانے پر خرچ کرتی ہے کینڈر کو ٹیکس کے ذریعے حاصل پیسے کا قریب 18 فیز دی راجیو کو دینا پڑتا ہے 17 فیز دی پیسہ اسے راجیو کو ان کی سکیموں کے لیے دینا پڑتا ہے جسے کینڈر اور راجی دونوں مل کر چلاتے ہیں اپنی سکیموں پر کینڈر سرکار قریب 9 فیز دی پیسہ خرچ کرتی ہے سرکار کے لیے اپنی انکم اور خرچ کے بیچ تالمیل بیٹھانا بہت ضروری ہے سرکار کی کوشش یہی رہتی ہے کہ انکم اور خرچ کے انتر کو کم کیا جائے یہ انتر جتنا کم ہوگا سرکار کو اتنا ہی کم پیسہ بازار سے ادھار لینا پڑے گا اب کم ادھار لینے کا مطلب ہے کہ انٹریسٹ پر سرکار کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا اس سے اس کے ہاتھ میں سکیم، انفرسٹرکچر اور پونجیگت خرچ کے لیے زیادہ پیسے بچیں گے